جب بیردیس باتچہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یرشلم گھبر آیا تب اس نے سب سردار کائنوں اور قوم کے فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودہ کے بیتل ہم میں کیونکہ نبی کی معافت یہ لکھا ہے کہ اے بیتل ہم یہودہ اے بیتل ہم یہودہ کی سرزمین تو یہودہ کے نیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی قلبانی کرے گا تب ایرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بنا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ تب دکھائے دیا تھا اور یہ کہہ کر ان کو بیتل ہم نے پھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت کوپ دریاب کرو اور جب اسے پاؤ تو مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سیدہ کرو وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہایا خوش ہوئے وہ گھر میں تاکل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ پایا اور اس کے آگے گل کر اسے سیدہ کیا اور اپنے ٹپے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا اور خواہ میں اداہی پا کر کہ حیردیس کے پاس نہ جائیں وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے اجیر مقدس کی رسیلہ سے ہماری بتائیں بیٹھائیں جائیں پیم سیدہ اسٹائے شو شکریہ اسے نظر بچے جہاں سے دیکھیں کہ سارے موکن کے پیپرائی یہاں سے چہل پیل کی ساری باشیت مند دیں نہاں خوشی اور شاہد ماننے کے ساتھ آج کی اس خوبصورت عید کو منائے جا رہا ہے اسے تین مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے عید زہور یعنی کہ خدا باب کے آس پانی نور کی پجلی غیر اموں پر چمکی اور انہوں نے خدا کا جو نور دیکھا رہنماز ستارے کی روشتی میں انہوں نے بیتن ہم تک کا سفر کیا کہ خدا کا ظہور غیر اموں پر بھی ہوا اسے اس طور پر عید زہور کہا جاتا ہے اسے غیر اموں کی عید کیوں کہا جاتا ہے کہ سلاتین مجوسی یہ وہ لوگ ہیں جو یرشنم سے یہودیوں میں سے نہیں بلکہ کہاں سے ملکہ مصر سے ہندوستان سے اور پھر اسی طرح وہ برجیا یعنی کہ ایران ہو گیا اور یونان ہو گیا یونان سے کہتے ہیں ان تمام تر ممالک سے اور پھر وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے جو خوشی کی اس خوشکبری کو جب انہوں نے دیکھا کہ خدا نے انہیں کس طرح قوموں میں سے اکٹھا کر کے ایک ایسے بادشاہ کے پاس لے کر آئے ہیں جو اپنے آنکھ میں کسی خاص قوم کے لیے بادشاہ نہیں چنا گیا بلکہ اسے دنیا کا بادشاہ جانا گیا اور اس کی شابش ہو کر اس طور پر انوکھی ہے کہ وہ دیکھنے میں تو بچہ ہے اور اس کی پدائش کی ایک ایسی نرالی جگہ پہ ہو رہی ہے جہاں پر انسانی سوچ تصور نہیں کر سکتی کہ کل کائنات کا بادشاہ جو خالق مالک ہے وہ جانویوں کی کوہ پہ ہستبل پہ چارہ دامیں آ کر وہ اپنی پدائش لے سکتا ان کی خوشی کی انتہا یہ ہے کہ خدا نے ان کے علم فلکیات پہ ایسی سچائی دکھائی جو خود خداوں کی عصو مسید دنیا پر ظاہر کرتا ہے کہ راہ حب اور زندگی میں ہوں آج ہم اسے امام کے طور پر جانسے تو اس وقت لوگوں نے جب ابھی خداوں کی عصو مسید کو سنا بھی نہیں تھا لیکن ان کا علم جو ہے جو سچائی پر بہنی تھا اس علم نے انہیں اس بادشاہ تک اس حقیقی سچائی تک لے جانے کا ان کا سبب بنا وسیلہ آج آج جب ہم اسے گیر قوموں کی عید عید زہور اور مجوشیوں کی عید کہتے ہیں تو مجوشی لوگ وہ ہیں جو جاسوس نہیں بلکہ بادشاہ لوگ ہیں کہ پرانے اہدنامے میں جب بنی اسرائیل قوم انہوں نے مصر سے غلامی سے ازادی کا جو سفر کیا تو جب وہ اس غواطہ کی سرزمی تک پہنچنے کو تھے تو معاب کی سرطنط تک جب وہ پہنچے تو معاب کی سرطنط کا جو بادشاہ تھا بلک بادشاہ اسے وہ قوم زدہ ہو گیا بنی اسرائیل کیوں لوگوں سے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک ساہر کو بلائے ایک مجیشن کو بلائے ایک جادوگر کو بلائے کہ وہ اس کے بہاب پہ ان کی اس کی سرطنط کو بچانے کے لیے وہ بڑی اسرائیل قوم کے لیے لانت چاہے ان پر وہ ایسی بدعوہ اسے دے کہ وہ اس سے مقابلے میں ہار جائے اور قدا کی کرنی کیسے ہوں کہ وہ بلام بادشاہ بلام جو جادوگر تھا وہ جب وہ بدعوہ کے لیے وہ اسے کہا گیا تو وہ بری سائل قوم کو ان کے مستقبل میں ان کو روشن خیالی کے لیے ان کے لیے دعا کرتا ہے ان کی خوشحالی کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کے لیے اس طور پر دعا دیتا ہے کہ وہ اپنے آدمی فتوحات پائیں